انسان کا رب کے ساتھ معاؤنا بھی بڑا عجیب ہے اس کی رحمتیں ہیں کہ پیہ ہم برس رہی ہیں اور انسان ہے کہ وہ ہر وقت گناہوں کی دندل میں گہرائی کی جانب سفر کر رہا ہے ایک حدیثِ قدسی ہے امام حاکم دیلمی بہکی ابنِ ایساکر اور دیگر محدثین نے مختلف الفاظ کسی نے مختصر اور کسی نے تمیل روایت کیا فرما انی والانسو والجن فی نبا ان عدیم میرا انسانوں کا جنوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے اخلق و یعبد و غیری تخلیق میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی کی جاتی ہے ارزق و یشک و سیواش رزق میں دیتا ہوں لیکن شکر کسی اور کا کیا جاتا ہے اتحببو الیہم بنعمی وانالغنی عنہم میں بندوں کو نیمتے دیکھ کر ان کی محبت چاہتا ہوں حالانکہ میں ان سے غنی ہوں یتبگدون علیہ بالمعاسی وهم افقر شیئن علیہ اور بندے ہیں کہ وہ گناہوں کے ذریعے میری ناراضگی کے متلاشی لیتے ہیں حالانکہ وہ محتاج ترین چیزیں ہیں میری طرف محتاج ترین ہیں فرمایا من اقبل علیہ منہم تلقیدہ من بعید ان میں سے جو میری جانب توجہ کرتا ہے میں اسے دور سے پکڑ لیتا ہوں دور سے اس کا استقبال کرتا ہوں ومن آرد عنی منہم نادیدہ من قریب جو مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے مجھ سے مو موڑتا ہے میں اسے پاس سے آکے پکڑتا ہوں اہل دگری اہل محبتی اہل شکری اہل زیادتی جو مجھے یاد کرتے ہیں وہ میری محبت کی مستحق ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں ان پر میری نعمتیں مزید پرستی ہیں وآہل معسیتی لا پکندتهم مر رحمتی جو میری نافرمانی کرتے ہیں میں انہیں میری رحمت سے نا امید نہیں کرتا فَإِنْ تَابُوا فَأَنَا حَبِيبُهُمْ وَإِلَّمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ اگر توبہ کریں تو میں ان کا حبیب توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب اَبْتَلِيهِمْ بِالْمَصَاعِبُوا لِأُطَحِّرَهُمْ مِنَا الدُّنُوبِ بَالْمَعَاجِبُوا میں انہیں مصیبتوں میں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ انہیں گناہوں سے پاک کر دوں تاکہ انہیں عیبوں سے پاک کر دوں رب کریم اپنا بندوں کے ساتھ معاملہ بیان فرما رہا ہے فرماتا ہے خیری الالعباد نازل وَشَبْلُهُمْ بِالَيَّا سَاعِدُنُ میری بھلائیاں بندوں کے طرف پیہم اتر رہی ہیں اور ان کی برائیاں لگاتار میری طرف بلند ہو رہی ہیں انسان تیرا عجیب معاملہ ہے دیکھ تیرے خالقِ کریم جل مجدہو کی رحمتیں تجھے اپنے دامن میں لینا چاہتی ہیں اور تو ہے کہ بھاگا جا رہا ہے یا ایوہل انسان مَا بھرَّكَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ